مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاری نان ایسوسیشن نے قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا نان بارہ روپے اور روٹی کی قیمت دس روپے کرنے کا پلان گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں انتظامیہ نے چودہ نبن بطر کاٹے اور گیس کی قیمت کم نہ کی تو ریٹ بڑھا دیں گے سادر متحدہ نان ایسوسیشن نے ڈیڈ لائن دے دی اے ایس ایف کی علامہ اقبال ائرپورٹ پر کا روائی آسد ملک کو اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر لیا گیا اداکار کو زائد المیاد اسلحے کا لائسنس ہونے پر پولیس کے حوالے کیا گیا پنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری پانچ ایسپیز اور اکتیس ڈی ایسپیز کے تقرر و تباتلے کر دیئے گئے اسمان ایجاز بادوہ ایسپیز سی آئی ایے تایونات انم فریال کو ڈی ایسپیز سرور رو لاہور لگا دیا گیا دی جی نیب لاہور کا میڈیا کو انٹرویوز دینے کا معاملہ چیرمن نیب جیسٹ اسری ٹائف جاوید اقبال نے میڈیا کو انٹرویوز دینے پر پابندی لگا دی ڈائریکٹ جینرلز اور دیگر افسران کے میڈیا کو انٹرویوز پر بھی پابندی آئندہ صرف نیب ترجمان ہی کسی ریفرنس یا مقدمے کی میڈیا کو معلومات دے گا ڈی جی نیب لاہور شہزاسلین کے انٹرویوز کا ریکارڈ بھی طلب ایدن ہاؤزنگ کے مالکان سے پلی بارگین نہیں ہوگی متاثرین کو اصل رقم اور منافع بھی ملے گا نیب نے ایدن ہاؤزنگ سوسائٹی کے بیس عرب روپے کے اساسے قبضے میں لے رکھے ہیں نیب دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے متاثرین کو اندر بلا کر چیرمن نیب کی یقین دہانی بولے کرپٹ مافیا کے خلاب بلا انتیاز زیتر صاحب کا عمل جاری رہے گا ڈی جی نیب شہزاسلین کی چیرمن نیب کو دیگر میگا کرپشن کیسز پر بھی بریفنگ سابق وزیراعلا شہواز شریف کے اکاؤنٹ کا پانچ سو صفحات پر مشتمل ریکارڈ نیب کو جمع کروا دیا گیا ایچ بیل کا نمائندہ نیب میں ریکارڈ سمیت پیش نیب شہواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کے اساسوں کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے ابھی بینک سے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں ریاحشی لاہور کے جائدادیں دبائے میں کیسے بنائیں ایف آئیے نے لاہوریوں کو دبائے میں جائدادوں کا کھوج لگا لیا ستر سے زائد افراد کو پراپٹی چھپانے پر نوٹس جاری کر دیئے نوٹس ملنے کے بعد ایک درجن سے زائد افراد کا ایف آئیے سے رابطہ میٹرو آوری لائن کی طرح ایک اور منصوبہ تاخیر کا شکار ایک موریا پول انڈرپاس توسیحی منصوبہ روک دیا گیا فنڈس کی قلت کے باعث کام ٹھپ پی سی ون کے مطابق انڈرپاس تیس اپرل کو کھولا جانا تھا منصوبے کی لاغت کا تخمینہ ستر کروڑ روپے لگایا گیا ہے سورج بادلوں کی اوٹ میں غائب شہر پر اسموگ اور آلودگی کے بسیرے باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اول نمبر پر آ گیا شہر میں مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 405 سے تجاوز کر گیا گارڈن ٹاؤن میں صورتحال اور بھی خراب ائر کوالیٹی انڈیکس 471 ترکیز سطح پر پہنچ گیا اپرمال پر 405، غازی روڑ کے علاقوں میں 425 اور بیدیاں روڑ پر 281 کی سطح ہے بین الاقوامی ادارہ موہلیات کے مطابق ائر کوالیٹی انڈیکس کی حد 250 ہے دین سوک کی حد پروس کرنے پر ایمرجنسی لگانا پڑتی ہے سموک کو بننے نہ دیں روگ جنرل اسپتال کے ذریعے تمام آگاہی سیمینار اور واک کا انتظام ڈاکٹرز اور ماہرین نے سموک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیت سے آگاہ بھی کیا تنخواہیں نہ ملنے پر شاہین ائر لائن کے پائلٹ، کیابن پرو اور دیگر سٹاف سڑکوں پر آ گیا لاہور پریس کلپ کے باہر اعتدار مظاہرین کی خوب نارے بازی فوری تنخواہیں دلوائی جائیں مظاہرین کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس کو غیر سیاسی بنا رہے ہیں، مجھ پر کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں جرائیم پشت افراد کی پشت پناہ ہی کرنے والے افسران اب بچ نہیں پائیں گے پولیس کے اندرونی اعتصاب کا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے شہری جوٹی درخواستیں دے کر وقت ضائع نہ کریں آئی جی پنجاب کی زیر تربیت پولیس افسران کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو وفظ کو آفس میں شکایت سیل اور دیگر شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا پولیس اصلاحات پر نئے آئی جی بھی عمل درامت نہ کروا سکے آئی جی آفس کے کلارکس کی تیار کردہ پرانی فہرستوں پر ہی دوبارہ پرموشن بور تشکیل دوہزار سترہ کی پرانی لسٹ میں کئی ریٹائر افراد کے نام بھی شامل تھے ایس پیز کی پینتالیس سیٹوں پر ڈی ایس پیز کو ترقی دی جائے گی فہرست کو اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے ایڈیسنل آئی جی ایجاز شاہ کا مواقف آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کو وردی پر بیجز اور ربن غلط لگانے پر تنقید کا سامنا اپنی ہی فورس کے اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی بیجز نہ لگانا معمولی بات یا پھر قابل سزا سوشل میڈیا پر ہر اہلکار کی اپنی اپنی رائے سوالات کے امبار لگا دی لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر دوہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے پر برہم چھے نویمبر دوہزار سترہ کا حکم تھا عمل کیوں نہیں ہوا اب تک پبلک سیفٹی کمیشن کیوں نہیں بنے چیف جسٹس آئی کورٹ انوارالحق پچھلی حکومت میں وزیرعالہ کو ستمری بھیجوائی تھی لیکن منظور نہیں ہوئی سرکاری وکیل اس حکومت کو کیا مسئلہ ہے کیوں عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا جسٹس انوارالحق نے سیکیرٹری قانون کو بائیس نویمبر کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا غداری کیس پر سمان ساوک وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور صحافی سرل علمی ڈالا ہور ہائی کورٹ پہ شہد صاحب عدالت پیششی کے باعث نویمبر پیششی کے باعث نویمبر پیششی کے باعث نویمبر پیششی کے باعث نویمبر پیششی کے باعث شاہد خاکان عباسی کی نیاب پر تنقید بولے شہباز شریف کو ایک کیسم بلا کر دوسرے میں گرفتات کیا گیا نیاب ایک کالا قانون ہے ڈی جی نیاب کا دعویٰ ہے کہ وہ مرد مومن ہیں عمران خان اپنے دائیں بائیں کرپشن ختم کریں سرکاری ارازی واگوزار نہ کروانے پر لاہور ہائی کورٹ افسران پر برہام ڈی سی گجرانوالا کی سرزنے چیف سیکرٹری صاحب افسر اتنے قابل ہوتے تو آپ کو بلانے کی ضرورت پیش نہ آتی چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر کے پیش ہونے پر عدالت کے ریمارکس جیسے شاہد وحید کی سربراہی میں دورتنی بینچ نے چیف سیکرٹری کو کشمیر کالونی گجرانوالا کی سرکاری ارازی واگوزار کروانے کا حکم عوامی شکایات پر سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی کا بڑا فیصلہ سپیشل مجسٹریٹس کے تمام سمری کلرکس کو احدوں سے ہٹا دیا گیا تمام کلرکس کو سیشن کو ریپورٹ کرنے کی ہدایت تمام ریڈرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا قام میں غفلت برتنے والے اہلکاروں کو برداشت نہیں کریں گے سیشن جج لاہور پنجاب میں قیادت کا کوئی بہران نہیں وزیراعظم ہی لیڈر اور کپتان ہیں کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا کپتان بہتر جانتا ہے سینئر وزیر عبداللی مخان کی میڈیا سے گفتگو بولے میٹرو ٹرین چلے گی منصوبے کے لیے تین سو عرب کسی کے گھر سے نہیں آئے شہباز حکمت نے پرویز الہی کے منصوبے روکے ہم ایسا نہیں کریں گے پنجاب کو کلین این گریم بنا کر ہی دم لیں گے درنے میں اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ریاست کے پاس آپشنز موجود تھے مگر مذاکرات کا راستہ چنا ویفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری کا علماء و مشائق کنمنشن سے خطاب بولے انتشار پھیلانے والوں کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم نے انڈسٹری کی بہتری کے لیے ٹاسک دیا ایکنومک زون کے لیے پالیسی بنا لی سبائی وزید صنعت و تجارت میاں سلم اقبال کا پیسیو ہٹیل میں سیمینار سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ ضروری ہے اور جشن عامد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنانے کی تیاریاں اور روز پر گھروں گلیوں اور بازاروں کو سجانے کا جذبہ دیدنی گن پترور پر سجابتی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں پر اش